جی موجود ہیں آرٹ فن کی دنیا بھرنے میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے بات کریں اس فقط کراچی آرٹس کاؤنسل جس کے حوالے سے کہا جاتا اس کا بجٹ بھی ٹھیک تھا کہ کافی چیزیں ہیں احمد شاہ صاحب گزشتہ میں رکھال سے مور دن ٹویل ویئرز وہ وہاں پہ موجود ہیں بہت سے لوگ ان کے ساتھ چلے بہت سے لوگ آئے عمر شریف صاحب بھی آئے اور بھی کافی لوگ لیکن کوئی جیت نہ سکا لیکن آپ نے بہت بہتدوری کے ساتھ آپ نے سٹیٹس بھی آپ کے آئے آپ کے بیانت بھی آئے اس سوالے سے آج آپ کیا کہیں گی میم اگرچہ مجھے کراچی میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا لیکن جب میں آرٹ کاؤنسل پہلی بار گئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں آرٹسٹوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا آپ نے کہا کہ ان کا قبضہ ہے یہاں پہ بلکل ایک بندے نے ایک ادارے کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور اسے اپنی ذاتی ملکیت بنائے ہوئے جس میں ان کے چند لوگ ہیں کچھ گورننگ باڈی کے میمبرز ہیں اور انہی کو ریپیٹ کیا جاتا رہتا ہے اور باقی شہر بار کے جتنے آرٹسٹ شائر عدیب جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ موں دیکھتے رہ جاتے ہیں اتنے بجٹ کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں باہر سے جو شائر آئے وہ اپنے اپنے ٹکٹس پر آئے تھے اور وہ بجٹ کروڑوں روپے کا کہاں گیا کروڑوں کا بجٹ تھا وہ کہاں گیا تو آپ تھوڑا سا کسی کو کھانا کھلا دیا پروگرام کر دیئے زیادہ تر تو پروگرام لوگ باہر سے کرتے ہیں کرتے ہیں آکر ہال کو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاہر سب بہت کام کریں حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت کام کیا آرٹ کے لیے آرٹسٹوں کے لیے بہت کام کیا جتنا ہم نے اتنا کسی کام نہیں کیا کام ان سے کہنا کہ دکھائیں وہ کام ہے کہاں تو بات یہ ہے کہ چند سال پہلے تک ان کا سٹیٹس کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا آج ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایک الیٹ کلاس کے بندے کے پاس ہونا چاہیے بہت سا پیسہ ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا آڈٹ ہونا چاہیے بجٹ کا آپ نے بہت سے لوگ مقابلے میں آئے ہارے جیتے لیکن واپس سلے گئے لیکن کندیل جی آپ نے ایفیار گھڑوائی پچھلی جو جنرل بارڈی کا جلاس تھا الیکشن سے پہلے ہوتا ہے اس میں یہ بولنے تک نہیں دیتے اپوزیشن کو جب میں آئی تو انہوں نے کہا کہ اس سے مائک چھین لیا جائے مائک چھیننے کی کوشش کی گئے جس میں مائک بھی ٹوٹ گیا اور جب میں نے مائک نہیں دیا تو ان کے بندوں نے مجھ پر وہ کیا کچھ ویڈیوز بھی آپ کیا ہی تھی کہ مجھے فیزیکلی حریص کیا جب میں سٹیج کی طرف بھاگی اپنے جان بچانے کے لئے تو پھر ان کی خواتین نے مجھے گھیر لیا اور مکے اور جس طرح ہو سکتا ہے پھر میں سٹیج پر آکے یعنی کہ اور لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو روکتے ہیں انہوں نے کچھ لوگ ایسے بنائے ہوئے جو بدماش ٹائپ ہوتے ہیں ان کو میپرشپ دی ہوئی ہے اور وہ باقہ تھا ان کی آپ دیکھیں گے وہ لگیں گے بھی دیکھنے میں بدماش ٹائپ میں تو انہیں کہا ہوا کہ ان کو بولنے نہیں دینا اور شور مچا دینا ہے اور اگر یہ مائٹ نہ دیں تو پھر جو کر سکتے ہو کرو لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہو جائے گا اس کے بعد تو میں نے جا کر کمیشنر سے کہا کہ آپ میری جان بچائیں اور یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو ڈر نہیں لگا کہ ان کا رییکشن کیا ہو سکتا آپ نے ایف آی آر گٹوائی یا ایک خاتون ہو کے وقت جس طرح آپ نے یہ سب کچھ کیا تو آپ ذرا سب بھی خوف ڈر میں بچپن سے ہی میرے ذہن میں دنیا میں آتا ہے تو وہ کسی مقصد کو لے کے بڑھتا ہے آرٹ کانسل میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے میں آرٹسٹوں کی شاعروں عدیبوں کی جنگ لاری ہوں کیونکہ یہ لوگ بڑے معصوم ہوتے ہیں یہ لوگ کتنے بزنس مائننٹ نہیں ہوتے کہ اپنے حقوق حاصل کر سکیں یہ بچارے چپ بے بسی سے تماشا دیکھتے رہتے ہیں لیکن وہ تو کہتے ہیں سب آرٹسٹ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ووٹرز ہیں ہم نے اتنے لوگوں کو پرمور کیا نہیں نہیں انہوں نے فیٹ میمبرز بنائے ہوئے جس کے ذریعے الیکشن جیت لیتے ہیں جو جنرون میمبرز ہیں وہ تو آتے نہیں ہے ووٹرز دینے یہ ہر سال جو فیٹ بناتے ہیں جو آرٹسٹ ہوتے ہی نہیں ان کے ملازم بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں فیملی والے ہوتے ہیں ان کو یہ میمبرشپ دیکھ ان سے ہی ووٹرلوا لیتے ہیں اور یہ جی جاتے ہیں باقی جو جنرون میمبر ہے وہ تو آ ہی نہیں رہا ہے جنرون اچھا نہیں آرہا ٹھیک ہے جی آپ کا پوائنٹ او فیو اچھا اس کے علاوہ آپ نے جو پروٹیز کیا جو آپ نے جو اتنی کوشش کی اس کا کوئی ریزلٹ آیا اب تک دیکھیں اس کی بات یہ ہے کہ میری آواز جو ہے وہ تو پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پہنچی میرے باہر کے جو میگزینز ہیں باہر کے چینلز ہیں انہوں نے بھی میرے انٹرویوز کیے کہنے جا سے امریکہ سے آواز پہنچ گیا اور سب کو پتا چل گیا سب سے پہلے آپ کو اپنی آواز پہنچانی ہوتی ہے دنیا کو بتانا ہوتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اب لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں مافیاز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو بہت مضبوط ہونا چاہیے اب میں اکیلی نہیں کر سکتی کیا وجہ ہے کہ اتنے لاکھوں آرٹسٹ نے اتنی چیزی موجود ہیں آرٹ فن کی دنیا بھرنے میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے بات کریں اس فقت کراچی آرٹس کاؤنسل جس کے حوالے سے کہا جاتا اس کا بجٹ بھی ٹھیک تھا کہ کافی چیزیں ہیں احمد شاہ صاحب گزشتہ میرے خال سے مور دین ٹویل ٹویئرز وہ وہاں پہ موجود ہیں